تو جمال تو جلال کا کمال تو تیرا نشان زندگی تیرا بیان بندگی تیرا گزر حرم حرم تیرے سوا ادم ادم یہاں بھی نور بار تو وہاں بھی گردگار تو مولا اگرچہ تجھ سے دور ہوں پھر بھی تیرے وہ دور ہوں بٹک گیا ہوں اس لیے کہ محض بے شعور ہوں خدا یا نور بخش دے مجھے شعور بخش دے مالکے کونوں مکان عرض و فلک تم ہی تو ہو بادشاہ پشروں جن و ملک تم ہی تو ہو جس نے مر دی ہے گلابوں میں مہک تم ہی تو ہو جس نے تاؤس کو بخشی ہے تھمک تم ہی تو ہو گل در اور در ٹانک دیئے ہیں تارے جس کے ہاتھوں سے سجے فرش و فلک تم ہی تو ہو اور میرا تنفدہ میرا منفدہ رابدی تعریف پہ اگردن کسے بندے دی نہیں اس سزیم بادشاہ دی کسے نے بادشاہ بڑھایا ہے تو دواندہ سے ہے وہ صاحب بڑھا ہے میری اگر آدھری اچھے بھی ہو گئی نا رابدی تعریف کر دیا پہاں تو میں سمجھاں گا کہ یہ بھی بہو ہے رابدی تعریف کر رہے ہیں تمنجھو گھرے ہیں کہ انشاءاللہ ایک کیفیت بنسی معال بنسی اللہ کرے یہ تنسی خانے کعبے دے سامنے ہو تو مول رابنو یاد کرو لطفہ سی تمنجھو گھرے ہیں میرا تنفدہ میرا منفدہ میری روح میری جنفدہ میرا باپ میری معفدہ تیری بندگی میری آرزو اللہ جلالہ تیرے در پہ لاکھوں اگنیا تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ گوہ گڑ گڑاتے رہے صدا تیرا بید پھر بھی نہ کن سکا تو ہی جانتا ہے کیا ہے تو اللہ جلالہ میری آن تو میری شان تو ایمان تو میرے بالا وہم و گمان تو میری غامشی اعلان تو میرا میں بھی تو میرا تو بھی تو مولا کبھی رحمتوں کی ہوا میں تو کبھی نیکیوں کی فضا میں تو کبھی آسیوں کی صدا میں تو کبھی اسکیا کی سخا میں تو کبھی اگنیا کے غنا میں تو کبھی باوفا کی وفا میں تو کبھی باہیا کی حجا میں تو شہداء کے رنگے ہنا میں تو مولا تُو سمیح ہے تُو بسیر ہے تُو حنان ہے آج مولا زڑی ہے توجہ راڑ گڑا پڑھ دا مولا تُو سمی ہے تُو بصیر ہے تُو ہننان ہے تُو مننان ہے تیری سب سے اونچی شان ہے تیری سب سے اونچی شان ہے مولا تُو سمی ہے تُو بصیر ہے تُو ہننان ہے تُو مننان ہے تیری سب سے اونچی شان ہے تیری سب سے اونچی شان ہے کل من علیہ فان ہے ویب کا رب الرحمن ہے رہ جائے گا اکتو ہوتو اللہ جو اللہ جائے گا بڑے ٹیمہ باتو نہیں زبان اللہ اگری پیدوان اچھی بولو زبان اللہ اور میرا اس طرح سے حساب ہو میرے لب پہ ناتے جناب اون جو رین کو سنگی او بڑا ہے اون چاہ اتھا پیواتو نا گل گل وہ تو ٹھیک ہے توجہ نہیں رہا دی یہ کام بڑا کشکدہ ہے یہاں کوئی نیجی رکھ دے میں پورا ٹیل لانچ دے اپنا تو ہی لائی رکھ چلو میں ہی لائی رکھ دا ہم تو زندے رو اور میں آن دے آتھ بھی کھل آتھ دانا مخلہار کھو مرچا آتھ کھاپ چون میں یکھا ہو مرمانی کرے تھوڑی جی توجہ کرو میں فلچوں کے ہو رہی ہے توجہ نہیں تھوڑی جی رہا دی میرا اس طرح سے حساب ہو میرے لب پناتے جناب ہو میرے سیدھے ہاتھ کتاب ہو نئی ساب ہو نازاب ہو رہرو برو محمد خو برو اللہ جلال جلال ہو مالک سولج چند ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے ارشی فرشی عذر نازر کلیاں محل منارے تیرے مالک تے مختار خدایا کجے کملے پیارے تیرے دوے پاس سے رونک دیری جتے تیرے بھارے تیرے کیوں گے اکھا میرا میرا تُوے سبدا ہے سارے تیرے تھوڑی جی امت کرے آبا انجھے تھوڑی جی مالک تُوے سبدا سارے تیرے سولی تے منشور بھی تیرہ فانسی تے ممتاز بھی تیرہ زکریہ تیرہ نارے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرہ اگ تیری انگارے تیرے حمدہ ناتا آواز کسیدے دھرش کتاب سپارے تیرے پاک حسین دے ہٹھا ہٹھے اللہ کرے جملہ سمجھا جاؤں پاک حسین دے ہٹھا ہٹھے نیزے تے وی نارے تیرے پاک حسین دے ہٹھا ہٹھے نیزے تے وی نارے تیرے ہولا کو سلام اس آقا پر بطلکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون توفانوں کی رف موڑ دیے اس محسن عظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ رہیں دیں کچھ موڑ دیں ایک دو ترہ چار نائن جی میرے سامنے جنہ پڑھنا دا دو تے سامنے تو میں اٹھ دا میں توڑ پڑھ کے میں اجازت لنی ہے کچھ معاملات ہی نہیں دے ان دکانداری ہے چاچھے حضرت صاحب دا حکم ہویا راتی تو تم حضر ہونا تو میں دو تے سامنے حضر ہو گیا یہی حضر ہی نہیں اس تو بات انشاءاللہ ترطیب نال پڑھ دے رہا سن دے اللہ میرا پڑھنا دو تر سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و مجورد فرمائے اس دے گھر دے عزیز و اکارب امان دیالت تو جتنے دنیا تو چلے جائے اس کے سوابنا دیرون پچا کے مالک جندت دے اندر آلہ تو آلہ مقام اتا فرمائے شیر اکرہ بڑھتاں توجہ کرے حضرت امی صلیم رضی اللہ تعالی عنہ آبدا عمول اندائی کے وغیر عضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپیر دے وکر جفڑے قیام کر دے آن آبدا قسینہ پوچھ کے تشیششتوں میں یا ایک دیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے ویکیا عزت امی صلیم آکھا امی صلیم کی پی کر دیئے انہوں نے توجہ کرے میں شیر پہ پڑھنا انہوں نے کیا غریب لوگ ہاں خرید نہ سکھ دے رب دے اندر بڑی مہنگائی سبان اللہ فرماؤو تھوڑے جی تو جیڑے تُسی پچھے اب آپ تشریف فرماؤو میں اندائی عدب اور التماس دعا کر سمالک جتنے قدم اٹھ کے انہوں نے اللہ کرے قدم پروڑ گناہ مدینے آلواد جان اللہ کرے بڑی مہربانی آب ماشاءاللہ ان میں شیر پہ پڑھتا توجہ کرے غریب لوگ ہاں خرید نہ سکتے عرب دے اندر بڑی مہنگائی ہے چھوک تھا مصرہ ویکڑائیں اتھو تک زفرے تُسی جتنی سبان اللہ کی علامہ صاحب عمر فروق صاحب بڑی محبت کرنا لے شخصیت نوں بھائی شعب صاحب تشریف فرمانے آپ بھی ماشاءاللہ آپ کا اسم برامی آپ بھی تشریف فرمانے عبدالعو صاحب بارال توجہ ہو میں انشاءاللہ نمہ کلام کے استعباد یہ اشکر زانجڑا ان نواز سے نمہ ہونا جو ہٹے واسطے سارے ہی نمہ پتہ نہیں ہو رہے توجہ کرے کہ کیا کہ غریب لوگ خرید نہ سکتے عرب دے اندر بڑی مہنگائیے نکس سے پھولچ نکس سے بوٹچ تیرے پسینے دے بھی سمائیے سمان اللہ دیر بھائی تو جو کرے کہ کیا غریب لوگ خرید نہ سکتے عرب دے اندر بڑی مہنگائیے نکس سے پھولچ نکس سے بوٹچ تیرے پسینے دے بھی سمائیے امیر لوگوں دیریس آنڈی میں اپنے پچھیاں دے کان بچائیے جو لاکتوں دن تا لوگ پچھ دیں خوش پکیڑے ملک تو آئیے جو لاکتوں دن تا لوگ پچھ دیں خوش پکیڑے ملک تو آئیے اٹھالو جامعی اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا تو پی لے پڑ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا تو پی لے پڑ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا تو پی لے پڑ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا کوئی پوچھے کہ مسر میں جنت کون بانکے گا تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھ جائے گا تو کہہ دینا رسول اللہ تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھ جائے گا تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھ جائے گا پندہ چوبخہ وقت عویہ تھیہ تھی میں اتابعا کی اپنی ساری مشکلیں مشکل کشہ پہ چھوڑ گئے تو تو ہے پر ہے سوکی سوکی بھائیubbyر ونوری سمجھنا آئی اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا پہ چھوڑ دے اور اپنی مکشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پہ چھوڑ دے مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پہ چھوڑ دے اور میرا دے اس ذات ترشتہ اس بات میں بالکل نمہ کلام پڑھ رہا میرا دے اس بات شان مولا علی پاک تھی اجازت میرا دے اس ذات ترشتہ کسیت خیرات ترشتہ میرا دے اس ذات ترشتہ کیفیت بنونا چاہنا یہ بڑھ گئی تھی میرا دے اس ذات ترشتہ چوتھے مصرے تک سفرے سجھے کبے اگے پچھے گیڑا کس کیفیت بچھے کتنا اچھو ہے اتنا اچھو سبحان اللہ بول کے جملے دے اس اجمال کر رہے ہیں میں دعا کر سامالک کیا جتنا اچھی دولے زمین داغر رہا کیا امت دین وجہ دکار کیا تھی میرے تو کوئی دنیا دار نہیں حضور کا بفادہ رہے پھر بیا پر دوسا کیا میرا تھے اس ذات ترشتہ کسیت خیرات ترشتہ تس سے لب تسامنے جاری کربل نال فرات ترشتہ تس سے لب تسامنے جاری کربل نال فرات ترشتہ تکیت منیج کتھو ہستی حروب صاحب کتھ منیج کتھو ہستی کتھ منیج کتھو ہستی بس وچ ہے ایک نادرشتہ کتھ منیج کتھو ہستی بس وچ ہے ایک نادرشتہ مدینہ شریف دی سرزمین ایک ترتیب کلام دی بنایئے اصافت شریف فرمانے انشاءاللہ کامیابی لفظی مدینہ شریف دی سرزمین الحمدللہ میں اور اے دسنا ضروری نہ سمیدہ پر گیا جہاں الحمدللہ رمضان شریف چوہ ترابیاں پڑھن تو بعد اسی چھات دے اتلے فلور تو بیٹھے ترابی پڑھن تو بعد میں ویکیا اتو اے واقعی میرے ذہن چکا لائی چاند کی نظر آیا بڑا پیڑے جیڑا اتتا دیسے میں مر چاندی تصویر بڑھائی چاند میرے آقا دا نورانی کھلونا ہے میرے آقا چاند نو ٹکڑے کرن چاند توٹی ہوگی حضور دے قدمہ چاند میرے آقا چاند نا کھیٹ دا میں اس سے اتناب نو توجہ کرونا چاندنا چاند 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 ادھور حضور دا روزہ اتتے میں بی پیات کو سلطان چاند وہ تو چاند ویکھنا وہ تو حضور دا روزہ ویکھنا جڑے گئے نے اس ساتھ بھی تشریف فرما گئے نے اور بھی جڑے بندے گئے نے اللہ کریم سب نبار بار اس دردی آگری نصیب فرمائے ادھا چاند ادھا حضور دا روزہ میں ایک شیر اس سے اتردیب دے رہے ہیں توجہ کریا کہ لگتا ہے کرن کوئی بات ہے آیا حضور دے روزہ تے چاند میں نے دس سیدہ آپ جسی کتنا سننا ہے شیر اس طبعہ انشاءاللہ موڑ دستہ میں چاند موڑ قدر آیا توجہ کریا کہ لگتا ہے کرن کوئی بات ہے آیا فاروق بھائی دوہٹا اٹھتے ہیں دوہٹا بھولنا میرے پاس سے بالکل جردہ نشان ہے شیر پہ پڑھتا ہے ادھا چاند ادھا حضور دا روزہ اتھے چاند توجہ کریا کہ لگتا ہے کرن کوئی بات ہے آیا دس سن نہیں حالات ہے آیا اسی اچھی سبحان اللہ اب کی تھی اگلا شیر مروسہ نہیں تا نہیں بالکل بھی نہیں خودتا ہے تا سستا نہیں پھر پہ پڑھتا ہے کرن کوئی بات ہے آیا دس سن نہیں حالات ہے آیا پاک نبی دے درد فریدی چندوی لبن خیرات ہے آیا پاک نبی دے درد فریدی چندوی لبن خیرات ہے آیا میں جو ہے دس سن آم حضور جی سبحان اللہ اب کو بہی کر آتی چاند فیر آیا مکھ دی کرن تلاوت آیا مکھ دی کرن تلاوت آیا زیارہ تایا جب وہ سب تو اچھا بول لیں لکر اس سے مہنے حال نہیں ہو جائے مکھ دی کرن تلاوت آیا زیارہ تایا عید مبارک کس دن کرنے آقا تو لبن اجازت آیا عید مبارک کس دن کرنے آقا تو لبن اجازت آیا اسی چند ویگ کی عید کردے آنا پوشیاں منونے آن میں اپنے تصور میں چند تو پوچھے آن اگلی راتی میں چند دون دا اسی تین ویگ کی عید کردے آن دون عید کی میں کردائے میں پوچھے آئی تو چند کو کس سے تین ویگی عید کرائی ہے چند اکھیاں میری زنگی دیکھی اجید آدھری آئی ہے کڑی کڑی ملک عربدی دھر کی تے ایک سونے انگلی ہلائی ہے وہ سونی دے راہ نشارہ تھے میں تروٹ کے عید منائی ہے سونی دے راہ نشارہ دے میں تروٹ کے عید منائی ہے ہوندی ہر دید عید مدینے ہوندے بخت سعید مدینے یا اللہ کےڑا سب تو اچھی بولے شاء اللہ کرے ہر عید مدینے شاء اللہ کرے ہر عید مدینے شاء اللہ کرے ہر عید مدینے پہلے خیرات آیا پہلے چند آیا خیرات آیا اور چند آیا اجازت آیا اب دی اچھی زبان اللہ ہوئے تو میں کہناب انہوں کے سانا پچھانے ایک باری فیر آیا پوڑی جی امت کرو پی ایسے انہوں نے ایک باری آیا پھر خالی جھوڑی بھرن لی آیا رامہ صاحب انہاں بندیاں دو آنے کی سننا انہاں کی سننا دو اٹھی محبت تے بجڑا دا اپن رہا میں تو دی میں بیٹ سن لیا پر انہاں بندیاں دی گئے شیر تے محبت بکھیا ہے انہاں دی تڑک بکھیا ہے میں آپ کیا چاننا اب کیوں گایا ہے چاننا دے بھر خالی جھوڑی بھرن لی آیا ارے بھر چان تو بھرن لی آیا لوکا لئی میں اید تا چان ہاں اج اپنی اید تا چان ہاں اج اپنی اید میں کرن لی آیا اج اپنی اید میں کرن لی آیا اکھری کلام باتو زکدی انہوں کو جی نہیں آتی جتے دیل وچ پیار علی دا اتا سونا بھی حبدار اکسر جیڑا ہے حبدار علی دا جس نیزے تھے قرآن سڑایا وہ بھی ہاں دلدار علی دا بند کر یہ منکر مومن دی اتنارہ مار علی دا نارہ حیدری اٹو چیکمنٹ باستے نارہ حیدری اچاک مربانی نارہ حیدری نارہ حیدری جہاں پہ ساری بلنیاں ختم ہو جائیں وہاں سے جس فلندی کی ابتدا ہوتی ہے اس فلندی کو علی کہتے ہیں علا کو علی کہتے ہیں افضل کو علی کہتے ہیں سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن تیرہ میں ہونا علی کا مقدر قیسر پندرہ سولہ سترہ چھوڑ سنہ قدر میں ہونا علی کا مقدر خوہد میں ہونا علی کا مقدر ابو پکر کا یار ہونا علی کا مقدر عمر ستیار ہونا علی کا مقدر حثمان کرشتار ہونا علی کا مقدر ایک ایسا مقدر تو نہ کسی کو ملا تھا نہ ملا ہے نہ ملے گا قیسر کیا قابے کا گوھر ہونا علی کا مقدر زہرہ کا شہر ہونا علی کا مقدر زہرہ کا شہر ہونا علی کا مقدر اللہ میرا پڑھنا اور زاڑہ سننا اپنی بارگاہ دے اندر کبولہ ملزور فرمائے تو میں جی بیل کلے بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے میں نے پتہ بجدہ بھی سرکار والدہان ہو جاندہ ہے بڑھا جیا بندہ بھی جوان ہو جاندہ ہے سونا بولے آتوسی اللہ کریم گاٹی عمر میں برکت عطا فرمائے میں تلاوت اور مات دوما سریع استفاد انشاءاللہ آپ ہی آذری پیش کر جناب آفز محمد تیت صاحب تشریف لیان آذری پیش کر